بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان و تمنزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان میں اس وقت جو ٹویٹر ہے جس کو ایکس بھی کہا جاتا ہے یہاں پر جو ٹاپ ٹرینڈبر ہے یہ ہے بشکے کائرگستان سیف پاکستانی سٹوڈنٹس دلی کا سی ایم افغانستان اور دائش اب یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے خاص کر کے جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں کیا سچ میں انہی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو انڈینز اور جو بنگالین کے بارے میں بھی انفارمیشن آ رہی ہے اور اصل یہاں پر حقیقت کیا ہے شرارت کس کی ہے کس کی وجہ سے یہاں پر یہ چیز ہو چکی ہے جو کہ کافی زیادہ ہترناک ہے اب یہاں پر یہ جو ملک ہے پاکستان کے اسلامی برادر ملک بھی ہے جو کائرگستان ہے کہاں پر یہ موجود ہے دنیا کے نقشے میں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو سوویت یونین ہے اس کا ٹکڑے ہونے کے بعد یہاں پر یہ جو ملک ہیں سینٹرل ایشن اسلامی مالک ہیں یہ دنیا کے نقشے پر آئی ہیں چائنا کے ساتھ بھی اس کا بارڈر لگتا ہے اور یہاں پر یہ کافی زیادہ پرامل ملک ہے یہاں سے ایسی خبریں کوئی بھی آتی ہیں نہیں لیکن یہاں پر یہ جو ہو چکے کافی زیادہ ہترناک ہے جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کے جو کائرگستان کا کیپیٹل ہے ڈش کےک یہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کافی زیادہ تباہی مچائی گئی ہے اب یہاں پر جو پاکستانی افیشلز ہیں ان کے مطابق ابھی تک کوئی بھی یہاں پر بندہ مارا نہیں کیا کوئی بھی پاکستانی سٹوڈنٹس کے مرنے کی انفارمیشن نہیں آرہی لیکن دیکھیں کچھ کہہ نہیں سکتے بڑے پیمانے پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے مزید بھی یہاں پر انفارمیشن آرہی ہو سکتا ہے یہاں پر موتے بھی ہوئی ہو لیکن اس بارے میں فی الحال کوئی بھی پکی انفارمیشن ہے نہیں جو ہسٹلز ہیں اس کے علاوہ جو میڈیکل یونیورسٹیز اس وقت موجود ہیں جو بشکیک کے علاقے یہاں پر اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ریزیڈنسز ہیں جو انٹرنیشنل یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں یہاں پر پاکستانی بھی شامل ہے ایک چیز کلیر ہونی چاہیے صرف پاکستانیوں کو یہاں پر ٹارگٹ نہیں کیا گیا جتنے بھی انٹرنیشنل یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں سب کو ٹارگٹ کیا گیا دیکھیں ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہو اس بارے میں زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ بات زیادہ کی جاری ہے لیکن فی الحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کس ملک کے یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ جو پاکستانی ایم بیسی ہے ان کے مطابق ابھی تک جو انفارمیشن ہے کوئی بندہ مارا نہیں گیا کوئی ریپ تاکہ یہاں پر نہیں ہوا دیکھیں جس قسم کی فوٹیجز اور مواد سامنے آیا ہے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا انہوں نے بہت زیادہ یہاں پر ظلم کیا ہے جو لڑکیاں ہیں اس کے علاوہ جو لڑکے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو ڈیتھ اور ریپ ہے یہاں پر یہ ہوا ہے نہیں ہوا بھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن انہوں نے بڑے پیمانے پر ان کو ٹارگٹ کیا اور اس سے کم تک نہیں کیا گیا دیکھیں آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا جو ریپ ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو ڈیتھ ہیں کتنے پیمانے پر ہوئی ہیں لیکن فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے جو یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کیا گیا ہے یہاں پر ان کے اوپر کافی زیادہ ظلم ہوئے کیونکہ جن لوگوں نے یہاں پر حملہ کیا اداد بہت زیادہ تھی یہاں پر جو لوکلز ہیں یہ بھی کارکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے پولیس بھی ان کے ساتھ ملے ہوئی تھی اس سے آپ اندازہ لگا لیں اب جو پاکستان کے امبیسیڈر ہیں کارکستان کے لئے انہوں نے یہ کہا ہے جو پاکستانی اس وقت کپٹل میں موجود ہیں کارکستان کے یہ اپنے جو گھریں یہاں پر ہی رہیں اس سے باہر نہ نکلیں کیونکہ جب تک جو حالات ہیں نورمل نہیں ہو جاتے یہ یہاں پر باہر نہ نکلیں کچھ بھی ہو سکتا ہے فوج یہاں پر اس ملک کی پہنچ چکی ہے کارکستان کی جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہاں پر یہ چیز دیکھ کر کافی زیادہ اچھا لگا ہے جو پاکستانی امبیسی ہے جو پاکستان کی ریاست ہے یہاں پر کافی زیادہ ایکٹیو ہے اپنے جو شیری ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لئے کافی زیادہ جو نمبرز ہیں ان کو بھی شیر کیا جا رہا ہے تاکہ جتنے بھی یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں کسی قسم کی بھی یہاں پر مدد کے لئے اکال کر سکتے ہیں فوری طور پر ان کی مدد کی جائے گی یہ چیز دیکھ کر کافی زیادہ اچھا لگا ہے اس کے لئے جو انڈیا کی امبیسی ہے انہوں نے بھی ایک نمبر جاری کیا ہے ان کے وزارت خارجہ نے بھی یہ کہا ہے جو انڈیا کے سٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں یا تیارت کرے ہیں اپنے جو گارین سے باہر نہ نکل گئی ہوں کہ حالات یہاں پر کافی زیادہ خراب ہیں یہاں پر ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے خاص کر کے جو پاکستانی ہیں زیادہ ظلم کیا ہے زیری سی بات ہے اس ملک کو سب سے زیادہ سے نقصان پہنچے اب یہاں پر اصل جڑ کیا ہے وجہ کیا دیکھیں ہوا یہ ہے جو کارکستان کے سٹوڈنٹس ہیں اس کے لئے جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں ایجپٹ کے جس کو مصر کہا جاتا ہے اس کے بھی یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں یہ موجود ہیں ان کا پس میں ہوا ہے جگڑا ان کی جو فائٹ کی ویڈیو ہے اس کو لگایا گیا ہے سوشل میڈیا پر میڈیا پر جو ویڈیو ہے اس کو لگایا گیا اس کے بعد یہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے اب اصل میں یہاں پر ان کا پھڈا تھا جو ایجپٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ لیکن یہاں پر انہوں نے جن جو ہوسٹلز کو ٹارگٹ کیا یہاں پر پاکستانی بنگالی اور انڈیا کے سٹوڈنٹس موجود تھے ان میں لڑکیوں اور لڑکے بھی شامل ہیں ان معصوموں کو یہاں پر ٹارگٹ کیا اصل جو شکلیں ان کی بھی آپس میں ملتی ہیں جو ایجپٹ والے ہیں پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیش کے شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو پتا نہ ہو کون سا کون سے ملک ہے اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر ٹارگٹ کیا ہے دیکھیں یہاں پر جو کچھ بھی ہو چکے ابھی بھی یہاں پر جو حالات ہیں کافی زیادہ حراب ہیں اب جو کائرگستان ہے پوری دنیا میں اس ملک کی جو امیجہ کافی زیادہ گندی ہو چکی ہے اب یہاں پر جو سٹوڈنٹس اس کے علاوہ جو لوگ بھی یہاں پر جانے والے تھے گھومنے پھرنے کے لئے وہ بھی ڈریں گے یہاں پر جو لوگ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان کا ریپ کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہاں ملک کی جو امیجہ پوری دنیا میں کافی زیادہ گندی ہو چکی ہے یہ اس ملک کے مہداد کے لئے کافی زیادہ حترناک ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں جو فیملیز ہیں جن کے بچیاں اور بچے یہاں پر موجود ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی اتنے دور یہ جا کر اپنوں کی مدد تک نہیں کر سکتے زیری سی بات ہے یہاں پر اس وجہ سے جو ان کے گھر والے ہیں ان کی اوپر کافی زیادہ تکلیف بھی ہوگی یہ گزر بھی رہے ہوں گے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو چکے سب سے زیادہ جو کائرکستان کی مفادات ہیں اس ملک کے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچ چکے اور یہ چیزیں زیر سی بات اچھی ہیں نہیں یہاں پر جتنے بھی پاکستانی انڈیا کے یا پھر پوری دنیا سے جتنے بھی سٹوڈنٹس موجود ہیں ان کے لئے ہماری یہ دعا ہے ان کو زیادہ نقصان نہ پہنچے ان کو مزید کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے اب نہیر رکھئے گا اپنے ہیوٹیوب چینل گم بھی اللہ حافظ